اسلام علیکم لائیویت ایمزیڈ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہیں پیٹرول افورٹ کرنا یعنی اب ایک غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی بائیک کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں آپ صرف اسی روپے کے اندر پورا شہر گھوم سکتے ہیں جی ہاں بلکل آپ لوگوں نے صحیح سنا اسی روپے کے اندر آپ لوگ پورا کراچی شہر گھوم سکتے ہیں نہ اس بائیک کے اندر کلچ ہے نہ ہی اس بائیک کے اندر انجن ہے اور نہ ہی اس بائیک کے اندر سلینسر ہے یعنی یوں سمجھیں کہ مکینک کے خرچوں سے بھی آپ کی جان چھوٹنے والی ہے اور اس کے علاوہ سیلینسر سے جو دھوہ نکلتا ہے اور ہمارا شہر جو خراب ہوتا ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹنے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بائک کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس بائک کے کیا کیا فیچرز ہیں اور یہ بائک کہاں کی ہے پاکستان کے اندر یہ بائک کب لانچ ہوئی ہے اور اس بائک کی کیا قیمت ہے اور اس بائیک کے پارٹس آپ کو کیسے ملیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اور ان کی منیجمنٹ سے بات کرتے ہیں اور اس بائیک کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں السلام علیکم جناب کیا نام ہے آپ کا والیکم سلام میرا نام زبیر ہے اچھا زبیر ہم نے سنائے کہ آپ لوگ کراچی کے اندر یا پاکستان میں ایسی بائیک آپ لوگوں نے انٹریڈیوز کرا دیئے کہ جس کا نہ کلچ ہے نہ اس کے اندر انجن ہے اور وہ پیٹرول بھی تقریباً اس پر نہ ہونے کے برابر ہے شہر جو یہ پولوشن سے بھی پاک ہونے والا ہے اور کیونکہ اس بائیک کے اندر دھوان یہ تو یہ بات سچ ہے جی سر یہ بات بلکل سچ ہے اچھا تو ہی کون سی ایسی بائیک آپ لے کر آئے آپ لوگ پاکستان کے اندر انٹریڈیوز کرایا اس کا ہمیں نام بتائیں اس کا سرک کا نام ہے میٹرو ٹی نائن ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی اب اس کے آپ کو میں واقعی جو فنکہ نے وہ سارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے آن کری ٹھیک ہے یہ پارکنگ موڈ آ گیا ٹھیک ہے سٹارٹنگ پہ اپنے پارکنگ پہ آ جاتی ہے بائیک جی جی سہی ہے یہ ہم نے اس کا پارکنگ سے اٹھایا تو ہم یہ دیکھیں آپ ریت دے رہے ہیں یہ چلنا شروع ہو گئی اچھا بائیک سٹارٹ رہی ہے جی یہ ویل دیکھیں اب لوگوں کو میں دکھا دوں میں یہ سمجھ رہا تھا انہوں نے جب بولا ہے کہ میں نے بائیک سٹارٹ کر دی اور یہ پارکنگ موڈ پہ تو میں سمجھا کوئی اس کا ساونڈ آئے گا اور آپ لوگ بھی سن سکتے ہیں کہ اس کے اندر زیرو ساونڈ ہے زرہ سی بھی اس کے اندر آواز نہیں آ رہی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لائیڈ چلی ہے اور یہ ریز جب دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویل جو ہے وہ گھوم رہا ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ نہ اس کے اندر جو ہے پولوشن کوئی پولوشن سلینسر وغیرہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر نہیں ہے اچھا زبیر یہ بتائیں کہ اس کے اندر چین بھی نہیں ہوتی اس کے اندر نہ چین ہے نہ انجین ہے نہ کوئی دینٹرنے پر ویرو مینٹیننس ہے چلے بھائی یہ تو بڑی زبردہ صاحب نے چیز بتایا اب یہ بتائیں کہ چلتی کیسے آپ نے یہ تو ہمیں بتا دیا اس میں کیا کیا پارٹس ہیں اس کے اندر اس کے اندر طرف میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا میں نے سٹار روم میں جسے یہ اس کا چارجر ہوتا ہے یہ اس کے میرہ رہے یہ ٹول ہوتے ہیں وہ جو شیشہ وغیرہ صحیح ہے یعنی اس میں چھوٹا موٹا سامان بھی آ سکتا ہے جی جی اور یہ اس کا مین بریکر ہے اگر یہ ہم آف کریں گے تو بیٹری سے کٹ آف ہو جائے گی یہ گاڑی بلکل بند ہو جائے گی صحیح ہے چلے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں یہ چارجنگ میں کتنا ٹائم لیتی ہے اندازہ نہیں ہے یہ ایک سو پانچ کلومیٹر کیلتی ہے ایک چارج پر اور چارجنگ ہوتی ہے چار سے پانچ گھنٹے میں جو بجلی کی کسٹ ہے وہ ڈھائی یونٹ لیتی ہے یہ آپ کے ستر سے اسی روپے میں یہ پوری چارج ہو جاتی ہے اور ایک سو پانچ کلومیٹر یہ چلتی ہے یعنی زبیر یہاں میں آپ کو روکوں گا آپ نے بولا ہے کہ یہ چار سے پانچ گھنٹے اس کی بیٹری ٹائمنگ ہے چارج ہونے میں لیتی ہے اور تقریباً جو اس کی بیٹری کے جو کسٹ آئے گی وہ تقریباً ستر سے اسی روپے تک آتی ہے اور یہ اس میں جب فل چارج ہونے کے بعد یہ کتنے کلومیٹر چل سکتی ہے ایک سو پانچ کلومیٹر یہ چل سکتی ہے ایک سو پانچ کلومیٹر یہ چل سکتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی روپے کے اندر ہم لوگ پورا شہر جو ہے وہ صرف گھوم سکتے ہیں یہ بات سچ ہے یعنی جی سر یہ بات بلکل سچ ہے صحیح بھائی یہ تو دیکھیں بڑی زبردست جو بائیک پاکستان کے اندر یہ لانچ ہو چکی ہے یعنی اسی روپے کے اندر اس مہنگائی کے دور کے اندر جہاں لوگ پیٹرول سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں سب سے زیادہ پرابلم ہم اندر یہ آتی ہے کہ انا میں کلش خراب ہو جاتا ہے چین سوکٹ کا مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور دوسری اہم چیز سیلینسر ہوتا ہے جو بہت زیادہ اس شہر کو پولوشن سے جو ہے وہ خراب کر رہا ہے یعنی اس بائیک کے اندر یہ ساری فیسلیٹیز ہمیں ملنے یہ کہ اسی روپے کے اندر ہم اپنی بچت بھی کر سکتے ہیں پورا شہر بھی گھوم سکتے ہیں زبیر یہ بتائیں کہ اس بائیک کی جو سپیڈ کتنی ہوگی سر یہ دیکھیں اب یہ میں نے سٹارٹ کر دی ہے پارکنگ موڈ پہ ہے میٹر کی طرف دکھائیے گا یہ پارکنگ موڈ سے میں نے ہٹا دی یہ ون شیفٹ ہے گھر صحیح ہے یہ جائے گی ٹھارٹی تک کی سپیڈ اور دوسرا شیفٹ ہم یہ کریں گے یہ دیکھیں کان سے چینج ہوتے ہیں سر یہ شیفٹ کا بٹن دیا ہوا ہے یہ دیکھیں گے یہ شیفٹ کریں گے ون پہ آگئی یہ شیفٹ کریں گے یہ ٹو پہ آجائے گی ٹھیک ہے یہ اس کی ہائیڈ لائٹ کے ہیں ان میں ایل ایڈ لائٹ ہے جو پار رہا ہوتی ہے صحیح ہے یہ دیم پول ہے یہ ریکھ رہے ہیں یہ انٹیکیٹر ہے اس کے ایل ایڈ صحیح زبردہ ٹھیک ہے اور یہ والے اس کے انٹیکیٹر ہیں پیشے یہ لگے پیشے بھی انٹیکیٹر میں آپ لوگو دکھا دوں کیونکہ بائک جو ہے یہ لکوائز ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اس کی لائٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی لگ رہی ہے میں زبیر سے آخر میں بولوں گا کہ تھوٹا سا وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا ڈرائیو بھی ہمیں تھوڑی سی اس کی کر کے دکھا دیں میں آپ کو بیلال اس کے پارٹس دکھا رہا ہوں اور زبیر سے ہم یہ جاننا چاہیں گے زبیر کے اس کے اندر جو پارٹس جلتے ہیں دو آپ نے بتا دی ایک تو بیٹری لگتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے وارنٹی وغیرہ کتنی ہوتی ہے کیا ہے اس کے اندر موٹر کی جو وارنٹی ہے وہ ایک سال کی ہے باقی جو کنٹرولر وغیرہ الیکٹرک پائر وغیرہ اس کی بھی ایک سال کی وارنٹی ہے بیٹری کی جو وارنٹی ہے وہ اٹھارہ مہینے کے دیڑھ سال کی اچھا اس میں کتنی بیٹرییں لگتی ہوں گے اس میں پانچ بیٹرییں لگی ہیں اور بیٹری کے جو سائیکل ہیں ایک ہزار سائیکل ہیں مصد آپ اس کو کونٹ کریں گے تو ایک لاکھ ہزار کلومیٹر یہ چلنے کے بعد اس کی پرپرومیس کم ہوتی ہے اچھا سائی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بیٹری جو ہے کتنے ٹائم نکال لے گے اندازہ تقریباً اگر آپ روز بھی ایک سو پانچ کلومیٹر چلائیں گے تو تقریباً آپ کے تین سال تک اس کی بیٹری کی پاور رہتی ہے اور ہی بیٹری اندازہ نہ کر اگر میں نئی پرچیس کرنی ہو بلکل خراب ہو جائے تو اس کی بیٹری اٹھارہ ہزار روپے کی ہے اس میں گریفل بیٹری ہے لیچی ایم نہیں ہے اس میں گریفل ہے لیچی ایم میں آگ لگ جاتی ہے پھڑی جاتی ہے پر یہ گریفل ہے اس میں نہ آگ لگتی ہے نہ یہ بھٹتی ہے اچھا زبیر یہ چیز آپ نے بتا دی کہ پیٹریل بچا رہا ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ کراچی کے آج کا لوٹ کی کنڈیشن سبھی کو معلوم ہے کیسی ہے بارش ہوتی رہتی ہیں جون جولائی کا سیزن آ رہا ہے بارشوں کا سیزن آ رہا ہے لوگوں کی گاڑی اور بائک جب وہ گڑے میں جاتی ہے پانی اتنا ہوتا ہے کہ سیلنسر میں چلا جاتا ہے بائک بند ہو جاتی ہے تو اب یہ بتائیں کہ اگر بارشیں ہوتی ہیں کراچی کے اندر اس بائک کو مروڈ پہ لے کے نکلتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی پانی کے حوالے سے ہمیں بتائیں سر یہ ویسے تو وارٹر پرو پہ آپ ایک سے دیڑھ فٹ کے پانی میں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے موٹر پہ کچھ نہیں ہوگا وارٹر پرو پہ ٹھیک ہے باقی جو ہے پانی میں کھڑی نہیں رکھنی آپ نے چلا لیں جیسے چلائیں اس کو کو کوئی ایشو نہیں ہوتا صحیح زبردست جانی آپ نے بتایا اس کی بیٹری جو ہے تقریباً تین سال اس کا ٹائمنگ ہوتا ہے اور اٹھارہ ہزار کی بیٹری مل جائے گی اس کے میں باقی اس کے پارٹس کی جو اگر آپ کے بائک لے کے جاتے ہیں آپ سے تو مینٹینس وغیرہ کیا اس کا حساب ہوتا ہے سر کی ویسے زیرو مینٹینس ہے پھر بھی ہم دو سرویسے دیتے ہیں ایک ہزار پہ ایک تین ہزار پہ وہ کیا بریک وغیرہ ہم نے ٹائٹ کر دی ہلکی پل کسی آئلنگ وغیرہ تھوڑی سی ہم نے صفائی کر دی بس اس کی مینٹینس یہ ہے اچھا زبیر اس کو لانچ ہوئے پہ پاکستان میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً اس کو لانچ ہوئے پہ تین مہینے ہو چکے ہیں یعنی تین مہینے ہوئے ہیں ابھی تک آپ کے پاس تین مہینے کے حساب سے اس کا ریزلٹ کیسا آ رہا ہے تین مہینے سے ماشاءاللہ سے ہم آئے دراستے بھی کتنا ہمارے اور ویسے بھی ہیں تو ماشاءاللہ سے ساروں کے ریویو میں سب کی ماشاءاللہ سے اچھے ہمارے پاس اور پبلک کا ریسپونس کیسا آیا ابھی تک تین مہینے میں آپ کے پاس پبلک کا بھی ریسپونس اچھا آیا چونکہ صرف مہنگائی اتنی ہو چکی ہے پیٹرول پھر مینٹینس پھر آنا جانا چھوٹی چھوٹی جگہ اوپے تو لوگ اس کو زیادہ لائک کر رہے ہیں اچھا زبیر یہ بتا ہے کہ ماشاءاللہ نئی بائک ہے اور آج کل ہم یہ جانتے ہیں کہ سنیچنگ وغیرہ بھی شہر کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو سیکیورٹی کے حوالے سے اس بائک کے اندر ہمیں در بتائیں کیا گیا ہے اس کے بڑے اچھے فیوچر ہے ایک کو دیکھیں آپ اس کا ہینڈل لوک ہے یہ چلے گا ہمیں دیکھنے آپ صحیح زبردست یہ الارم اسی میں سے بجھ رہا ہے جی یہ آپ کو جی سے آپ کہیں میڈے میں کوئی لی جانے کی کوشش کر رہا ہے جی 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 تو اس کی وجہ سے اچھا ہم ریموٹ سے اس کا جو ہے ویل بھی لوک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو الارم بجھنا شروع ہو جائے گا جی یہ دیکھیں بند ہو گیا ویل جانے صحیح زبردست کوئی چھیڑے گا اس کو یہ دیکھیں یہ فیوچر ہے کوئی لینے بھی آیا تو آپ اس کو ریموٹ سے آف کریں گے وہ آگے گئے آپ نے ریموٹ سے آف کری گاڑی بند ہو جائے اچھا روبے زبیر یہ بتائیں کہ بائیک پرچیس کرنے کے ساتھ ریموٹ ہمیں کتنے ملیں گے سر کے دو کی ملیں گی اور دو ریموٹ ملیں گے یہ اس کے ساتھ دو ریموٹ ہے اور دو ہی چانس اچھا بائی چانس ہم تر بھی پوچھتے ہیں یہ ریموٹ خراب ہو جاتا ہے یا کھو جاتے ہیں دونوں ریموٹ تو تیسر ریموٹ بھی اس کے علاوہ بھی آپ کے مل سکتا ہے کچھ ہے سر بھی ریموٹ کی کیٹ چینج ہوتی ہے چونکہ جو ریموٹ ہیں وہ ابھی دو ہی آئے کیٹ کے ساتھ تو پھر ایک کیٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھنا ہے پورے ہمارے پاس اس کے موجود ہیں صحیح اچھا جتنے بھی خدا را خاص تو کوئی بائک کے اندر کسی بھی پارٹس کے حوالے سے اے ٹو زیڈ بائک کے اندر کوئی بھی پرابلم نکلتی ہے تو پارٹس سارے اویلیوی میں آپ کے پاس جی سر ہمارے پاس سارے پارٹس اویلیوی بل ٹھیک ہے بھائی اب نے زبیر سے ساری چیزیں جاننی اب مین چیز آگئی ہے اب یہ سائیڈی ٹرینڈ میں آپ کو سمجھا دوں یہ دیکھیں اب یہ پارکنگ موڈ سے یہ دیکھیں یہ چل لیے چل لیے یہ میں نے سائیڈی ٹرینڈ کرا یہ سینسر لگا یہ نہیں چلے گی یہ دیکھیں جیسے لوگ ہوتے ہیں سائیڈی ٹرینڈ اٹھا لو یا سائیڈی ٹرینڈ کے ویدے لگ سلپ ہو کے گریہ آتے ہیں پھر میں یہ فیوچر یہ چلے گی نہیں ٹھیک ہے ٹائر میں ٹیوب بلس ٹھیک ہے وہ اس بائک کے اندر آج چکے یعنی پنچر سے بھی ہماری جان چھوٹ گئی اور ایک طریقے سے آپ لوگ یہ سمجھیں کہ مکینک جو ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھی کافی حد تک یہ بائک پرچیس کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کی مجھے لگ رہا ہے کہ جان جو ہے وہ چھوٹنے والی ہے زبین نے یہ بتایا کہ اس کی جو بیٹری ہے وہ بھی واتر پروف بیٹری ہے ایک تقریبا تھوڑے حد تک پانی میں یہ آپ کی بائک جو ہے آرام سے جیسا ہوتا ہے آپ راستے سے آفیس سے گھر جا رہے ہو سکول پالے سے گھر جا رہے ہو بارش ہو جاتی ہے پانی تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے سڑکوں پہ تو اس میں بھی یہ بائک جو ہے وہ بند نہیں ہوگی آپ کی اور سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ اکثر ہم لوگ شہر کے اندر دیکھتے ہیں بھائی صاحب آپ کا سٹینڈ جو ہے اوپر کر لیں یہ ہمارا نعرہ بن چکا ہے ہمارے سمجھے ملک کہ جو بھی بائک والا کسی کو دیکھتا ہے تو ہمدردی کے طور پر وہ بولتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ وہ گھرنی جائے لیکن زبین نے بتایا کہ جیسی آپ بائک کے سٹینڈ کو نیچے کریں گے تو اس کا ویل جو ہے وہ چلے گا نہیں جب تک بائک کا سٹینڈ اوپر نہیں ہوگا یہ ایک سنسر ہے یہ جیسے دو بندے بیٹھتے ہیں تو یہ ایک سٹینڈ بائی دیکھ لیں یہ بھی زبارداد انہوں نے چیز بتائی ہے بہت زبارداد اچھا سیٹ کا بھی کوئی لوک ہے اس کا سیٹ کا بھی یہ سیٹ بھی چابی سے ہی کھل گیا یہ ریکھیں یہ میں ہلکا تھا پوش کروں گا صحیح ہے یہ کھل گیا اچھا اچھا اس کی سیٹ بھی نہیں کھل گی جانی ہم کوئی سامان جیسے بازار میں ہوتا ہے جاتے ہیں سیٹ کے اندر رکھے چلے آتے ہیں اور بائیگ لوک کر دیں گے تو سیٹ بھی آٹومیٹکلی لوک ہو جائے گی یہ لوک یہ ریکھیں لوک کے صحیح آپ اس کو کھولیں گے تو چابی سے ہی کھلے گی زبرداد بھائی زبرداد بائیگ جو ہے ماشاءاللہ لانچ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر اب مین بات کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے ہم زبیر سے جانا چاہیں گے کہ زبیر یہ بتائیں کہ اس ٹائم اس بائیگ کے پرائیس کیا چل لائیں اس کی اس ٹائم ابھی جو پرائیس ہیں وہ دو لاکھ ساڑ ہزار روپے دو لاکھ ساڑ ہزار چل لائیں جی ٹھیک ہے یعنی دو لاکھ ساڑ ہزار جو ہے آپ لوگوں کو یہ بائیگ جو ہے وہ مل سکتی ہے ہاتھ کیا آپ مل جائے گی بائیگ جیسی آپ آئیں گے جی جی سر آپ آئیں گے آتو ہاتھی آپ کو جو آپ چوئیس کریں آپ کو آتو ہاتھ صحیح اچھا زبیر اپنی تھوڑی سی میں چاہوں گا آپ خود جو ہے لوکیشن بتا دیں کہ کہاں پر ہم لوگ موجود ہیں سر یہ بلکل شارع فیصل ہے آئیشہ بھوانی کے بلکل اپوزیٹ سامنے ہیں صحیح ہے اچھا کوئی اگر یہاں پر آنا چاہے تو کیا ٹائمیں ہوتے کب تک کھلا باپا شروع سر ہمارے صبح سر ہمارے صبح سر ہمارے صبح